اسلام علیکم میرا نام ابو بکر صدیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوبائی سکائی دوستو جیسا کہ میں پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت سی دوبائی کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس سامنے آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو اسی طرح آج بھی میں آج ایک پاکستان کی ایک بہت اچھی ایجنسی ہے بن اکبر ٹریول کے نیم سے ہے ان کے ماشاءاللہ پانچ آفیس ہیں ایک راولپنڈی میں ہے ایک لاہور میں ہے ایک سیالکولڈ میں ہے اس کے بعد ایک کراچی میں ہے اور جو سب سے امپورٹن بات ہے ایک جو ہے وہ آفیس ان کا یو اے میں ہے تو آج ان کے حوالے سے آج ان کے پاس میں آیا ہوں تو آج ان سے میں کچھ انفارمیشن لے ٹیسٹ لوں گا تو یہ ہمیں کچھ انفارمیشن دیں گے سر ہمیں بتایا جے اس وقت جو سب سے امپورٹن کوئشن ہے کہ اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کا جو ویزا ہے وہ پاکستان سے کیسے بہ آسانی طریقے سے مل سکتا ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن دیں جی سب سے پہلے بہت شکریہ ہو بکر بھائی آپ تشریف لائیں اور اپنے چینل کے توسط سے آپ لوگوں تک یہ پراپر انفارمیشن پہنچا رہے ہیں جو کہ ایک لیگل انفارمیشن ہے اور ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا چینل ہے بن اکبر ٹریولز کے درو ہم اس کے درو بھی لوگوں کو پراپر گائیڈنس دیں کہ آپ لیگلی کسی بھی کنٹری کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ ہیں دونوں چونکہ ایک ہی کانٹیننٹ کے اندر ہیں اور ان کا ویزا پراسس بھی تقریباً ایک جیسا ہے تو اگر آپ پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے آپ اسٹیلیا کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اسٹیلیا کا ویزا ای ویزا اپلائی ہوتا ہے پاکستان سے آن لائن اپلائی ہوتا ہے اور آج کل سب سے جو بینیفیشری ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیلیا کے اندر ویمن فیفا ورلڈ کپ آ رہا ہے جو کہ دس جولائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ لوگ اس کی میچز کی ٹکٹ پر چیز کر کے میچز کے ٹکٹ پر چیز کریں اور اس کے بعد آپ اس کا ویزا بہ آسانی اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو مین کا ورلڈ کپ تھا وہ قطر میں ہوا اس سے پہلے ریشیا میں ہوا تو انہوں نے بھی ویزا فری انٹری کر دی تھی تو ابھی جو عورتوں کا فیمیل کا فیفا ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کے اندر بھی آپ نے میچز کے ٹکٹ پر چیز کرنے ہیں ٹکٹ پر چیز کرنے کے بعد آپ نے اس کا سٹیلیا کا ویزا اپلائی کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہو کسی بھی کنٹری میں جانے کی تو امبیسی ویزا ریفیوز نہیں کرتی تو آپ کے پاس سالڈ ریزن ہے فوٹبال ورلڈ کپ کی آپ اس کے ٹکٹ پر چیز کریں اس کے ساتھ آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ لگانی ہے اپنا سورس آف انکم لگانا ہے فیملی کی ڈیٹیلز لگانی ہے اگر کوئی ٹریول ہسٹری ہے وہ آپ نے لگانی ہے لگانے کے بعد آپ نے آن لائن ہی اسٹیلیا کی امیگریشن کی ویب سائٹ کی اوپر امی اکاؤنٹ کے نام سے اپنا لاغن پاسورڈ بنانا ہے وہاں سے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ ساتھ اٹیج کر کے بڑے ہی آسانی سے آپ اپنا ٹریول پلان دے کے ٹکٹ ساتھ لگا کے ہوتل بکنگ لگا کے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ نیوزی لینڈ کا بھی سین یہی پروسس ہے نیوزی لینڈ میں آئین زی کے نام سین کی امیگریشن ہے وہاں پہ آپ نے ویب سائٹ پہ جا کے اپنی اکاؤنٹ بنانا ہے امیگریشن کا اکاؤنٹ بنا کے سین یہی ڈاکومنٹس آپ نے وہاں پہ اٹیج کر کے تو اس کا ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں نیوزی لینڈ کا اور اسٹریلیا کا چونکہ یہ میچز کچھ اسٹریلیا میں ہو رہے ہیں کچھ نیوزی لینڈ میں ہو رہے ہیں تو اس لیے آپ کچھ ٹکٹس پرچیز کر لیں اسٹریلیا کے کچھ نیوزی لینڈ کے پرچیز کر لیں اس کے بعد اگر آپ اپلائی کریں گے تو ویزا ریشو جو ہے وہ بہت بہتر ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک سالڈ ریزن ہوتی ہے کہ آپ اس کنٹری کو کیوں وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت پاکستان سے جو لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا یو ای سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی اور کنٹری میں جو پاکستانی موجود ہیں وہ آن لین اگر ویزا لینا چاہ رہے ہیں اسٹریلیا کا یا پھر نیوزی لینڈ کا یہ طریقہ کار بہت آسان ہے اس طریقہ کار میں ہم بھی آپ کی حلق کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے سرزوالکفل کان صاحب کی باتیں سنی انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی انفارمیشن دی ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کا ضرور ریپلائی دیں گے تو اگر آپ پاکستان سے یا یو اے سے کوئی بھی کسی بھی ملک کی جو ہے وہ سرویسز لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سکرین کے اوپر نمبر شو ہو رہے ہیں آپ ان سے کونٹیکٹ کر کے سرویس لے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دے اجازت اللہ حافظ